السلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رضا اور آپ سشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی فوڈ سویٹ میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں چودری سویٹس نے مقاعدہ طور پر آج سے آغاز کر دی ہے جی فاس فوڈ کا اور فاس فوڈ میں آپ کو جنگ والوں کو کیا کیا کم قیمت پر اب سب کچھ ملے گا جو کہ آپ پہلے جاتے ہیں سب کچھ کھانے کے لیے فیصلہ باتا ہوں لیکن اب آپ اپنے جہر میں وہ سب کچھ آپ کو ملے گا تو چلیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چودری فاس فوڈ میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے چودری فاس فوڈ اگر ہم بات کریں کھانوں کا ذکر ہو اور فاس فوڈ کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک فاس فوڈ جو ہے وہ زیادہ تر آج کل لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اور چودری سویٹس بیکرز جو کہ جنگ کے بہت معروف ہیں مشہور ہیں اپنی ریسپیز کے حوالے سے بیکری کا سمان ہو سویٹس ہو اس میں تو ہے وہ ان کا کوئی سانی نہیں تو اب انہوں نے یہاں لانچ کیا ہے سرٹ کر دیا ہے آج سے پکایتا طور پر چو ہے وہ فاس فوڈ کو اور فاس فوڈ میں یہاں پر کیا کیا ملے گا تو آپ کو بتاتے ہیں فریش فیزا ملے گا فریش فرائز ملے گی زنگر برگر آپ کو فریش ملے گا اور کیا کیا چیزیں ملے گی تو اندر جاتے ہیں شیف سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو ملے گا بہت کم کریٹس میں انہوں نے ریٹس بہت جو ہے وہ منیج کیے ہیں تاکہ ہر شخص جو ہے اس کی پہنچ میں ہو اور سب کچھ اور ٹیسٹ کے اگر ہم بات کریں تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ چودری سویٹس کی پہلے جو لوگ ریسپیس یہاں پر رش لگا رہتا ہے لوگ دور دراز سے آ کر یہاں پر جو ہے وہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ خوب جو ہے وہ لطفان دوست ہوتے تو اب آپ جو جہاں آپ باقی چیزیں یعنی ان کے مٹن پائے چنے حلوہ پوری اور سویٹس کو کھا کر آپ لطفان دوست ہوتے تو آپ فاسفوٹ کھا کر آپ چو ہے وہ خوب انجوائے کریں گے اندر چلتے ہیں اندر جا کے ان سے پوچھتے ہیں موسیقی 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 اس وقت ہم موجود ہیں ان کے کچھن میں ایک کچھن سب سے اہم ہوتا ہے اور کچھن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے سفائی کا خاص کیال انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جو تمام جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ اس کا جو میار ہے وہ قولیٹی جو ہے وہ بہت زبردست ہے ہمارے صاحب جہاں جو چودری سویڈ کے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چودری فاسفوٹ جی آپ نے لانچ کر دی ہے چودری سویڈ والوں نے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جھنگ کی عوام کو اور یہ آپ کے جو باقی نوائی شہروں سے آتے ہیں لوگ یہ دو نوائی سے ان کو یہاں پر فریش کیا کیا ملے گا سرا ہم نے فاس فوڈ کا افتاہ کیا ہے فریش پیزے کا اس کے لئے جو ہماری امام کو جھنگوالے کو بہت مسلم سیل آرہے تھے وہ اسلامبالہ اور جاتے تھے اب الحمدللہ اسی میار میں اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ہم ایدر میار دیں گے فریش پیزہ ہے فریش برگر ہے زنگر برگر ہے چکر پراتھا رول ہیں جو آپ کو اسلامبال بکر میں ملتے ہیں وہ بریڈی صاحب ہم ایدر دیں گے اور میار کا پورا خاص کھا رکھیں گے انشاءاللہ جناب بڑتی بھی مہنگائی کے دور میں اس دور میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مطلب کھانا بھی آپ کو ملے جو آپ چاہتے ہیں آپ کی پسند کے من پسند چیزیں ملیں لیکن کم ریٹس میں ملیں تو آپ کو آپ کراچی لاہور اسلامبال جانے کی فیصلہ بات جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جنگوالے فیصلہ بات زیادہ فاسپورٹ کھانے جاتے تھے اچھا آپ مجھے بتائیں میک کامنات اور کے ایف سی کے میار پر جو ہے وہ یہاں پر آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریٹس کیا کیا ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے یہاں پر آپ مینیج کر رہے ہیں پیزے کی کیا کیا ورائیٹیز ہوں گی اور پاکی کیا کیا مطلب مجھے چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا 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 ملے گا یہاں اسلام علیکم زشان بھائی ہم نے جو ہمارا شیف ہم نے لاہور سے ہائر کیا ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ فریش پیزا ہے زنگر برگر ہے اور گریل سینڈوچ ہے گریل برگر ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فریش جتنی بھی ایٹمز ہیں اور فریش میں ڈال رہے ہیں ہمارا چل رہا ہے اور ہمارا الحمدللہ جو فاس فوڈ ہے جو ایک جھانک سے ہٹ کے فاس فوڈ ہے جو ہمارا جو شیف ہے جو لاہور سے ہائر کیا ہم نے اور بہت ہی عالی میار ہم دے رہے ہیں اور ہر چیز ہماری فوڈ گریڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہوگی وہ میں یہاں سب سے پہلے دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں فاس فوڈ کی تو میار دیکھتے ہیں سب سے پہلے کچن کا تو کچن میں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر یہ سینڈوچ تیار کیا جا رہے ہیں سینڈوچ دیکھیں فرائز تیار ہوئی ہیں بہتی نہایتی صاف ستھرا اور امدہ قسم کا میار یہاں پر رکھا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شوارما تیار کیا جا رہا ہے اچھا صحیح تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیف سے بھی بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ کیا تیار کر رہے ہیں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا تیار ہو رہا ہے کیا کیا نہیں یہ تو مزہ آگیا جی مزہ آگیا پہلے جھنگ میں یہاں پر کئی نہیں مل رہا یہ گریل سینڈوچ یہ وارپ ہے اور ہمارے باس گریل برگر ہے فاستے ہیں لازانی ہیں لوڈڈ فرائز ہے فریش پیزا ہے مختلف اقسام میں اور ہمارے پاس نائن کڈ پیس ہیں وینگز ہیں اور نیگٹس ہیں اور ہمارے پاس سیلڈ وغیرہ بھی فاس فوڈ میں تمام ورائیٹی ہمارے پاس مجھوڑ ہے اکرام یہ دکھائیے گا یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ باشا اللہ بہت ٹیسٹ کو بھی آپ نے اچھا مینجز کیا ہے اور خاص طور پر سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے صفائی اور یہاں پہ آپ میار جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے میار میں کوئی کمپرومائز چودری والے جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں فاس فوڈ کے حوالے سے انہوں نے سٹارٹ کیا فاس فوڈ کو اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے آپ اکب میں دیکھیں یہاں پہ ہر چیز آپ کے سامنے لائف تیار ہو رہی ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں اور بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں جی جو فوڈ پوائنٹس کوئی بھی فوڈ پوائنٹ والا اپنا کچھن نہیں دکھاتا یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا زشان بھائی آپ کچھن سے ابتدا کریں کچھن دکھائیں سب سے پہلے کہ ہم چاہتے تھے ہم اپنے ناظرین کو سب کچھ لائف دکھائیں براہ راست دکھائیں وہ سب کچھ وہ مناظر کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ہر چیز تیار کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور ہر چیزیں یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا یہاں پہ چیزیں یہاں پہ آپ کو پروائیٹ کی جائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ کی یہاں بتاتے ہیں زنگر برگر آپ کو بھی آپ سے میں کچھ ریٹس آپ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر لوں کہ آپ کو یہاں پر 360 میں زنگر برگر ملے گا اور زنگر ٹاور برگر جو ہے وہ آپ کو 550 میں ملے گا اور چھکن پیٹی برگر جو ہے وہ آپ کو دو سو پچاس ملے گا بہت کم ریڈ رکھے گئے اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سے ریڈس میں ہیں ہوت بینگ آپ کو ٹو ایٹی میں اور ریڈس کو بڑا اچھا مینج کیا ہے کہ ریڈس اس طرح مناسب ریڈ رکھے ہیں تاکہ ہر شخص کی جو ہے وہ پہنچ میں ہو اور مطلب اگر ریڈ دیکھیں بہت زیادہ ہو تو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تو میار اچھا ہے اور ریڈس جو ہے وہ باکول ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھنکی عوام کے لیے جو ہے وہ بڑی سہولت ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب جو آپ یہ ساری چیزیں یہ ساری ریسپیز آپ جو اسے مس کرتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کھانے کے لیے دوسرے شہروں کا رکھ کرتے تھے تو آپ کے شہر میں چودری والوں نے فاس فوڈ کے حوالے سے جو ہے وہ شاندار افتتا کر دیا ہے اور آپ جلدی جلدی پہنچیں اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور مل پیٹ کے کفشپ بھی کریں اور بیٹھ کر کھائیں خوب انجوائے کریں ناظرین یہاں پہ سٹنگ یہ ری ہے کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بہت زبردست دنوں نے جو ہے وہ جتنے لوگ ہوں آپ دس ہیں بیس ہیں تیس ہیں چالیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ خوب آہ فاس فوڈ ٹھائے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے یہاں پر خواتین کے لیے بھی پردے کا جو ہے وہ خاص انتظام کیا گیا فیملیز کے لیے جیسے کہ آپ میرے بیٹھران پر دیکھ سکتے ہیں فیملیز بھی یہاں پر روپ کریں ان کے لیے بیٹھنے کا بھی جو ہے وہ خاص طور پر انتظام ہے کیونکہ آہ کھانوں کے ساتھ دیکھیں فاس فوڈ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سیٹنگ ایریا کیسا ہے سیٹنگ ایریا جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تقریب منقت کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا سیمینار ہے کوئی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے تو اس لیے بھی یہاں پر ہال موجود ہیں جہاں پر آپ جو ہے وہ آہ اچھے طریقے سے یہاں پر آپ کو یہاں مینج آپ کر سکیں گے اور یہاں پر آپ کو فاس روڈ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھا محول ہو جہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ اپنے من پسند فاس روڈ کو جو ہے وہ کھا کر خوب لطف اندوز ہوں پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 یہاں پہ سٹنگ ایڈیا کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بہت زبردست دنوں نے جو ہے وہ جتنے لوگ ہوں آپ تس ہیں بیس ہیں تیس ہیں چالیس ہیں پچاس ہے سو ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیمولیس کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سکراỏi فاس فوٹ کھائے جو ہے وہ جوائے کریں گے ساتھ یہاں پر خواتین کے لیے بھی پردے کا جو ہے وہ خاص انتظام کیا گیا فیملیز کے لیے جیسے کہ آپ میرے بیٹرون پر دیکھ سکتے ہیں فیملیز بھی یہاں پر روپ کر رہے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا بھی جو ہے وہ خاص طور پر انتظام ہے کیونکہ آہ کھانوں کے ساتھ دیکھیں فاس فوٹ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سٹنگ ایریا کیا سٹنگ ایریا جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی تقریب منکت کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا سیمینار ہے کوئی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے تو اس لیے بھی یہاں پر ہال موجود ہیں جہاں پر آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہاں پر آپ کو یہاں مینج آپ کر سکیں گے اور یہاں پر آپ کو فاس روڈ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھا محول ہو جہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ اپنے من پسند فاس روڈ کو جو ہے وہ کھا کر خوب لطف اندوز ہیں پھل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ